موسیقی عوام میں خوش حامدید میں ہوں مرتضی سولنگی انتخابات کی تاریخ آگئی پچیس جولائی کی نگران وزیر اعظم بھی آگئے انہوں نے کل اعلان بھی کر دیا کہ انتخابات وقت پر ہوں گے جو کہ تاریخ ہے چیف جسٹس صاحب نے بھی سپریم کورٹ کے انہوں نے فرما دیا کہ جو نظام الاوقات ہے اس کی پابندی ہوگی تمام جماعتوں نے بشمول پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے بھی کہا پیپلس پارٹی نے بھی اور مسلم لیگ نون نے بھی اس پر ایک قومی اتفاق ہے کہ انتخابات اپنے وقت پر ہونے چاہیے لیکن اس کے باوجود کچھ خدشات ابھی بھی موجود ہیں ان خدشات کو اس لیے بھی تقویت ملتی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ آیا کاغذات نامزدگی کے فارم کے حوالے سے اور الیکشن کمیشن سے کہا گیا کہ آپ اس کو تبدیل کریں دوسری طرف بلوچستان ہائی کورٹ نے کوئٹا میں ہلکا بندیوں کے حوالے سے ایک بار پھر ہلکا بندیوں کی طرف ایک حکم جاری کیا الیکشن کمیشن کے پاس کیا راستے ہیں ان معاملات کو سے نبرد آزمہ ہونے کے لیے اور جو نظام الاؤقہ دیا گیا ہے اس کے اندر رہ کر ان کے پاس کیا راستے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے اور اس پر بھی بات کریں گے کہ نگران حکومتوں کے قیام کے حوالے سے جو پیشرفت ہے وہ یہ ہے کہ ایک صوبے میں صوبہ سندھ میں تو آ گئی ہے نگران وزیر اعلیٰ انہوں نے حلف بھی لے لیا وزیر اعظم کل حلف لے چکے لیکن باقی تین صوبوں میں یہ معاملہ ابھی تک تیہ ہونا باقی ہے حالانکہ آئینی اور قانونی طور پر اس میں ابھی بھی وقت موجود ہے کراچی کے حوالے سے اور سندھ کے بڑے شہری علاقوں کے حوالے سے جو خبر ہے کہ جو ایم کی جو لندن والی سرکار ہے انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ جی انتخابات کا بائیکارٹ ہوگا ایم کی ایم کے اندر جو گھڑے بندی ہے وہ ابھی تک موجود ہے فاروق ستار اور جو ایم کی ایم پاکستان کا جو دوسرا دھڑا ہے ان کے درمیان تو یہ تمام جو معاملات ہیں اس میں خدشات اور تحفظات پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں آج تشریف رکھتے ہیں فافن کے سربراہ سرور باری صاحب میرے ساتھ کراچی سے ویڈیو لنک پر موجود ہیں سینر صاحفی مبشر زیدی صاحب اور تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ممتاز قانوندان سلمان اکرم راجہ صاحب لاہور سے باری صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا سوال یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اس ٹائم ٹیبل پر رہتے ہوئے کیا راستے ہیں جو یہ جو دو فیصلے آئے ہیں لاہور ہائی کورٹ اور بلچسن ہائی کورٹ کے اس کے دیکھئے کل ہی چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے فرمایا ہے کہ الیکشن بھر وقت ہوں گے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی بنا پر یہ ڈیلے ہو سکے تو میں سمجھتا ہوں جو دو بنیادی چیزیں ہیں جو آئی ہیں ایک تو ڈی لیمٹیشن کو کال ادم قرار دے دی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے اور کچھ اور ہائی کورٹس نے اور دوسرا ہے جو لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جو نومینیشن فارمز ہیں وہ چونکہ کم کر دیے گئے تھے جو الیکٹرل لاہ بنا تھا ایک بنا ہے دو ہزار سترہ اس میں ان کو تبدیل کیا گیا تھا تو اب یہ ہے کہ کیا یہ الیکشن کمیشن جو ٹائم ہے اس کے پاس پچیس جولائی سے پہلے پہلے بلکہ میں سمجھوں کہ ایک ہفتہ ہی ہے کہ ان چیزوں کو وہ دمٹا سکے تو اس کے پاس تین آپشنز ہیں پہلی آپشن تو یہ ہے کہ جو ڈیلیمٹیشن کا معاملہ ہے وہ گریبنسز جو ہیں جو پارٹیز نے کی دیئے ہیں ان کو ایڈیسٹ کرے جو شکایات ہیں جو شکایات آئی ہیں ان کا آزالہ کرے اور وہ کر سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس ماہرین بھی ہیں ان کے پاس ٹوٹل ریکارڈ بھی ہے اور جی پی ایس سسٹم بھی آج کے زمانے میں موجود ہے اور پورا ان کے پاس پیرا فرنیلیا پورا موجود ہے تو اس لیے وہ تو میرا اپنا خیال ہے دو سے تین دن میں کیا جا سکتا ہے جہاں تک ٹیکس ریٹرن اور کریمینل ریکارڈ کی بات ہے نومنیشن فارم کے اندر داخل کرنے کی وہ الیکشن کمیشن نے کالی کہا ہے کہ یہ ہم بنائیں گے اور یہ کوئی معاملہ نہیں ہے انہوں نے جو ڈی آر اوز ہیں آر اوز ہیں ان کو کہہ دیا کہ وہ جو اس وقت فارم ہے اس کو استعمال مت کریں اور وہ ای میل کے ذریعے سارے آر اوز کو ڈی آر اوز کو نیا فارم بھیج سکتے ہیں پرانا فارم ریوائب کر کے کیا جا سکتا ہے تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ مشکل ہے تو تیسری آپشن جو ان کے پاس ہے کہ سپریم کورڈ کے پاس چلے جائیں اور سپریم کورڈ جو ہے وہ ہائی کورڈز کے فیصلے کو جو ہیں ڈی لیمٹیشن کے لحاظ سے جو خاص طور پر ہے اس کو وہ مسترد کر دے مسترد کر دے تو الیکشن بروقت ہو سکتے ہیں اور تیسری بات جو آپ نے بہت وضحات سے کہی ہے کہ پوری قوم میں ایک کنسنسس ہے اتفاق رائے پایا جا رہا ہے اور اس اتفاق رائے کے اوپر کوئی بھی ایسا ہلکا نہیں ہے یا ایسا گروہ نہیں ہے سوائے بلوچستان اسمبلی جس نے یہ اقرارداد پاس کی ہے تو باقی تمام یہ اقرارداد ہے کوئی ایسی وہ مومنٹ نہیں چلا رہے وہ تو میرا خیال ہے کہ جو اتفاق رائے ہیں قومی سطح پر اور سبائی سطحوں پر وہ موجود ہے اور اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے مبشر زیدی صاحب جو معلومات سرور باری صاحب نے دی الیکشن کمیشن کے پاس جو راستے ہیں وہ آپ نے سنی جو طریقہ کار ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے معلومات کی سطح تک آپ کے کوئی خدشات ہیں کوئی معلومات ہے اس حوالے سے کہ یہ جو نئے جو تحفظات آ رہے ہیں یہ کس طرح سے حل ہوں گی دیکھئے قانونی طریقہ تو باری صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا دیا کل بھی یہاں جو پیپلز پارٹی کی ایک پریس کانفرنس ہوئی اس میں خدشات کا ضرور اظہار کیا گیا کہ جو ہے ایسا کوئی چاہ رہا ہے کہ انتخابات ڈیلے ہوں اب سب کو پتا ہے کہ خدشات کے اوپر جو جو کون چاہ رہا ہے کون نہیں چاہ رہا ہے وہ ہمیں پتا ہے مگر جیسے آشورنس آئی ہے چیف جسٹس اور پاکستان کی جانب سے باقی جانب سے بھی کہ نہیں ٹائم پہ ہی ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت زیادہ مسائل پیدا ہونے والے ہیں جس کی وجہ سے یہ الیکشنز ڈیلے ہوں گے اچھا اس میں جی جی بولیے دیکھیں یہ میں ساری باتیں کرنے کے باوجود میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں یہ مونسون کا سیزن ہوگا اور مونسون کا سیزن رہے گا آگست کے آخر تک یا سپٹیمبر کے پہلے ہفتے تک پاکستان میں انیس سو پچاس سے دو ہزار پندرہ کے درمیان تئیس بڑے فلڈز آئے ہیں ٹوئنٹی تھری فلڈز تو یعنی کہ ہر تین سال کے بعد ایک سلاب آتا ہے ٹھیک ہے اور دو ہزار پندرہ کے بعد کوئی سلاب نہیں آیا تو یعنی کہ یہ ایورج تین سال بن رہا ہے اور یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے الیکشن کمیشن سے کہ ان کی پرپیرنیس کتنی ہے کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ الیکشن کمیشن فیڈرال فلڈ کمیشن اور ان ڈی ایم ای نیشنل دیزاسٹر اپس میں بیٹھیں اور کنٹنجنسی پلان بنائیں کیونکہ ستر کونسٹیچونسیز ایسی ہیں جو سلاب زدہ ہوتی ہیں جب یہ بڑے سلاب آتے ہیں تو اور جو ہے ہمارے ہیں پولنگ سٹیشن بنتے ہیں سکولوں میں یا جو ہیلتھ کے سینٹرز ہیں ان میں بنتے ہیں اور وہ ہمارا تجربہ ہے ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے کہ زیادہ تار یہ جو ساری جہاں پر پولنگ سٹیشن بنائے جا رہے ہیں وہ سارے دریاقی لیول پر ہوتے ہیں اور لوگوں کے گھر جو ہیں وہ شاید اوپر ہو لیکن جو سکول ہیں وہ دریاقی سطح پر ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ انڈیٹ ہوتے ہیں تو میں نے یہ کوئی دو ہفتے پہلے یہ آرٹیکل لکھا تھا وہ ایکسپریسٹ بھی ان میں چھپا بھی ہے تو میرا یہی آرگومنٹ تھا کہ الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے کنٹنجنسی پلان تیار رکھنا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے کہ یہ موجود ہو کیونکہ اس سے نبرد آزمہ ہوا جا سکتا ہے اگر یہ فلی پرپیرڈ ہو اچھا ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں راجہ صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی سن رہا ہوں جی راجہ صاحب یہ جو کانونی نکات اٹھائے ہیں کل احتزاز احسن صاحب نے بھی کل رات ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو کاغذات نامزدگی کے حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر انہوں نے تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ نامینیشن فارم ہے جو حالیہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں اس میں بھی استعمال ہوئے ہیں تو اس اس کو مسترد کرنا اس کے پھر سینٹ کے جو انتخابات ہیں اس پہ کیا اثر ہو گیا ہوگا اور انہوں نے اس طرح سے اس اس پہ ایک تنقید کی ہے آپ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس حد تک درست ہے ان کی تنقید دیکھیں صد اعترام میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتا ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے لاہور ہائی کورٹ نے کہ جو فارم پارلیمنٹ نے بنائے تھے وہ ٹھیک ہے پارلیمنٹ کو استحقاق تھا فارم بنانے کا لیکن ساتھی ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ان فارموں میں رد و بدل کر سکتا ہے اور اب اگر تبدیلی کرنا چاہے تو کرے اور ساتھ یہ کہہ دیا انہوں نے کہ ان فارموں میں کچھ ایسی جو ریکوائرمنٹس تھیں جو معلومات تھیں جو دی جانی چاہیے وہ نہیں دی گئیں لہٰذا اب ان کو دینا چاہیے کیونکہ ان کا تعلق جو ہے برائے راست آرٹیکل سکسٹی تری سکسٹی ٹو سے ہے جو ایک آئین کی منشاہ ہے کہ ایک نویت کا شخص آہ پارلیمنٹ میں داخل نہ ہو اس کے حوالے سے جو معلومات ووٹر کو ملنی چاہیے وہ اس وقت جو رامینیشن فارم تھے ان میں نہیں دی جا رہی تھی لہٰذا الیکشن کمیشن چونکہ آئین کے آرٹیکل دو سو انیس کے تحت یہ اختیار رکھتا ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشن کرائے شفاف الیکشن کرائے اور شفاف الیکشن آئین کے تحت کرائے لہٰذا الیکشن کمیشن کو یہ کہنا کہ آپ وہ تبدیلیاں کیجئے جن کے نتیجے میں وہ تمام معلومات ووٹر تک پہنچیں جن کا تقاظہ درحقیقت آئین خود کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی کبات نہیں اس فیصلے میں یہ بالکل ٹھیک ایک اختیار الیکشن کمیشن کا ہائی کورٹ نے تسلیم کیا ہے ہائی کورٹ نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ بعض معلومات کا دینا آئین کی روح سے ضروری ہے تو مجھے کوئی اس فیصلے میں حکم نظر نہیں آتا مجھے ایک مختصر وقفہ لینا ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب میں آپ کے پاس بھی آؤں گا اور پھر میں نے مبشر زیدی صاحب سے کچھ پوچھنا ہے ایک مختصر وقفے کے بعد عوام میں ایک بار پھر خوش آمدید ہم گفتگو کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب سے ممتاز قانون دان راجہ صاحب یہ جو الیکشن ایک دوہزار سترہ کے تحت جو کاغذات نامزدگی جو تیار کیے گئے جس پر ابھی یہ آپ نے فیصلہ بھی سنایا اور ایک طرح سے اس کا دفاع بھی کیا تو الیکشن ایکٹ جو ہے اور جو آئین کی جو آرٹیکلز ہیں اگر ان کے درمیان کسی قسم کا تضاد ہوگا تو میری سمجھ تو یہ ہے کہ آئین کی جو آرٹیکلز ہیں ان وہ حاوی ہوں گے ذرا اس پہ رہنمائی فرمائیے گا جی بلکل حاوی ہوں گے آئین ظاہر ہے کہ کسی عام قانون سے برتر ہوا کرتا ہے لیکن یہاں پہ معاملہ یہ تھا کہ جو برائے راست طاقت آئین کے ذریعے الیکشن کمیشن کو دی گئی ہے اس طاقت میں یہ شامل ہے کہ نومینیشن پیپر جو ہیں ان کو کس طرح ترتیب دینا ہے ان میں کیا معلومات مانگنی ہیں اور یہ پہلے ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ نومینیشن پیپر کے حوالے سے الیکشن کمیشن خود فیصلے کرتا رہا ہے اس طفعہ یہ ہوا کہ پارلیمان نے ایک نومینیشن پیپر جو ہے وہ خود بنا دیا اور جو الیکشن کمیشن کے اترازات تھے کمیٹیوں کے سامنے ان کو نظرانداز کیا ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اختیار مانتے ہیں پارلیمنٹ کا کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے لیکن جو آئینی اختیار الیکشن کمیشن کا ہے وہ بہارال قائم رہے گا اور الیکشن کمیشن اگر ان فارمز میں کوئی ترمیم کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ یہ یہ جو معلومات ہیں ان کا دیے جانا آئین کی روح سے ضروری ہے صحیح مبشر زیدی صاحب یہ جو نامینیشن فارم جو نیا بنایا گیا اس میں کچھ اہم معلومات اے طرح سے صرف نظر کیا گیا چھپائی گئیں تو جو شفافیت ہے اور جو عوام کے جاننے کا جو حق ہے جس کے لیے صحافت کا ایک مشن ہے اور آپ اس مقصد کے لیے کام بھی کر رہے ہیں تو ایک صحافی کے طور پر جو حق ہے عوام کے جاننے کا اس میں آپ تہاں کھڑے ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں دیکھیں میں تو الیکشن کمیشن کے ہمیشہ سے سپورٹ میں ہوتا ہوں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے الیکشن کمیشن کو ابھی تک اتنا امپاور کیا ہی رہی گیا کہ وہ ایک چھلنی بن سکے ان لوگوں کو نہ لانے کے لیے پارلیمنٹ میں جن جو جن کا ماضی یا جن کا کرداش شفاف نہیں ہے مالی اعتبار سے بات کر رہا اخلاقی اعتبار میں تو بہت سبجیکٹیو ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر جیسے ضروری ہے لوگوں کا جاننا کیونکہ لوگوں نے اپنے ریپریزنٹیٹیوز کو چوز کرنا ہے انہیں چننا ہے ان پارلیمان میں لانے کے لیے تو ان کا پورا حق ہے کہ وہ جانے کہ بھئی کیا یہ مالی اعتبار سے یہ لوگ شفاف ہیں یہ بیمان تو نہیں ہے یہ چوڑ تو نہیں ہے یہ ٹیکس چوڑ تو نہیں ہے تو یہ چیز تو الیکشن کمیشن کو میرے خیال میں امپاور کرنا چاہیے ایسی شکوں کو نکال کے اب وہ پارلیمان نکالے تو ظاہر سی بات ہے عدالتیں جو ہے نا وہ پھر نیت پر کویسٹین کریں گی اور نیت کے اعتبار سے ہی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس چیز کو ختم کیا اور دوبارہ سے ریوائیو کیا ان شکوں کو کیونکہ یہ جاننے کا حق ہے سب لوگوں کا جو ایک مقصود کونسٹوینسی میں کسی کو چن رہے ہیں اپنے ریپریزنٹیٹیو کو تو اس کو پورا حق ہے کہ وہ ہر طرح سے جانچے پرکھے اپنے امیدوار کو اور اس کے بعد ووٹ دے سلمان اکرم راجہ صاحب یہ ذرا تھوڑی سی رہنمائی کیجئے گا کہ اس وقت وفاقی سطح پہ نگران وزیر آزم حلف لے چکے ہیں آج ہی سندھ صوبے کے نگران وزیر آلہ نے حلف لے لیا ہے لیکن تین اہم صوبے جن میں پنجاب بھی شامل ہے وہاں پر نگران حکومتیں قائم نہیں ہوئیں اور اس حوالے سے جو تنازعات چل رہے ہیں وہ آپ کے علم میں ہوں گے آپ کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی وجہ سے کسی غیر آئینی صورتحال میں جا سکتے ہیں اس نگران حکومتوں کے نہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی غیر آئینی صورتحال میں ہم اس وجہ سے جائیں گے کہ تحال نگران حکومتیں قائم نہیں ہی تین صوبوں میں ابھی وقت ہے اسیمبلی کی جو تحلیل ہے اس کے بعد تین دن تک وزیر آلہ اور لیڈر آف دیو آپوزیشن کو حق حاصل ہے کہ وہ مشاورت کر کے نام تجویز کریں وہ تین دن کا عرصہ بھی ختم نہیں ہوا اور اس تین دن کے عرصے کے بعد مزید تین دن پارلیمانی کمیٹیوں کو حاصل ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ کریں اور پھر معاملہ الیکشن کمیشن میں جائے گا تو یہ تمام چیزیں کانون میں ایک طرح سے متصور ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے لہٰذا ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کسی قسم کی تشویش میں مقتلا ہوں راجہ صاحب میں آپ کی توجہ اس طرف بھی دلانا چاہتا ہوں کہ ابھی دو دن پہلے صبح خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب نے ایک خط لکھا جس پر خود ان کی پارٹی نے اپنے آپ کو ان کے خط سے الہدہ کیا کہ جی یہ ہماری پارٹی کی پالیسی نہیں ہے لیکن وہ ایک صوبے کے وزیر علاقہ خط ہے جس میں انہوں نے درخواست کی ہے کہ الیکشن کا التوا کیا جائے کیونکہ ابھی جو آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے جس میں فاتا کو خیبر پختونخواہ میں زم کیا گیا ہے اس میں جو ایک سال بعد وہاں پر فاتا میں صوبائی انتخابات ہونے ہیں اس کو جواز بنایا گیا ہے کہ اس سے وہاں کے جو عوام ہیں اور وہاں کے جو اسمبلی ہے اس کا استحقاق ایک طرح سے مجروع ہوتا ہے اس کی کوئی اہمیت دیکھتے ہیں آپ دیکھیں ایک قانونی نقطہ تو یہ ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن یا ہماری جو عالی عدلیہ ہے وہ اس بنیاد پہ الیکشن میں تاخیر قبول کرے گی ایک نیا نظام آ رہا ہے اس میں ایک تدریجی عمل ظاہر ہے ضروری ہے لہٰذا فاتا کا جو سٹیٹس ہے نئے سب کائنی نظام میں وہ آہستہ آہستہ وضع ہوتا رہے گا لیکن اس کی وجہ سے پورے ملک کے انتخابات کو نہیں رکا جا سکتا صحیح باری صاحب میں آپ کی آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جو الیکشن کا جو نظام ہے وہ اپنے طور پر ہے اس کی جو آہ نٹس اینڈ بولٹس ہیں اس کی جو جزیات ہیں جو تفصیلات ہیں وہ اپنے طور پر لیکن جس طریقے سے خیبر پختونخواہ میں ایک نگران وزیر اعلیٰ کے نام پر پہلے اتفاق ہوا پھر وہ نائتفاقی میں بدلا پھر اب جس طریقے سے وہاں پر بات چل رہی ہے پھر جو پالیمانی کمیٹی میں وہاں گئے ہیں اس میں صرف جمعیت علماء اسلام کی نمائنگی ہے حضب اختلاف کی اور جماعتوں کی نمائنگی نہیں ہے اس پہ اور جس طریقے سے پنجاب میں حضب اختلاف نے خود نام دیا اور اس سے پیچھے ہٹ گئی اور اس پہ ہر گھنٹے بعد ایک نئے نام سن رہے ہیں عجیب و غریب قسم کے تو ایک پاکستان کے شہری کے طور پر اور ایسے شخص کے طور پر جس کی ایک سیاسی سوچ بوجھ ہے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اس پر دیکھیں جیسے ایک تو قانونی نکتہ ہے جو راجہ صاحب نے بہت وضاحت کر دی ہے کہ تین دن تین جون تک تو یہ چل سکتا ہے پھر جو ہے وہ پالیمانی کمیٹی کے پاس تین دن ہے بلاخر یہ اختیار جو ہے وہ چلا جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس لیکن ایک معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک طرف تو بہت زیادہ کنسینسز بلڈ اپ ہو گیا ہے درست اختیارات جو ہے نگران سیٹ اپ کو دینے کے لیے سینٹر میں اور جو وزیر آزم کے لیے جن کا نام سامنے آیا پھر انہوں نے حلب بھی لے لیا اس کے اوپر مکمل اتفاق کرائے ہیں اب ایک تو یہ بنیادی بات ہے کہ ایک طرف اتفاق کرائے ہیں اور بہت سارے اور بہت ساری چیزیں ہیں جیسے فاتا کا مرجر کی بات ہے اس سے پہلے جو دہشتگردی کے خاتمے کا اتفاق رہا ہے تو ایک الیٹ کنسینسز بن رہا ہے پاکستان میں جو پہلے نہیں ہوتا تھا اس کی طرف پیش رفتا ہے لیکن اس میں ابھی بھی کچھ ایریاز ہیں جہاں پر پرابلمز آ رہے ہیں کیونکہ اٹھاری ترمیم کے بعد جو ہے سوبوں کے پاس اختیارات کافی زیادہ ہیں تو ظاہر ہے جو بھی نگران سیٹ اپ آئے گا اس کا بہت زیادہ کنٹرول ہوگا سینٹر کا صوبوں کی اوپر اتنا کنٹرول نہیں ہوگا تو ابھی بھی لگتا ہے کہ جو ہماری قومی سطح پر جو کنسینسز ہے وہ کنسولیڈیٹ ہونے کی طرف چل رہا ہے لیکن جو سبائی سطحوں پر جو ہے وہ ابھی جو پروینشل الیٹ ہے پولیٹیکل الیٹ ہے اس کے اندر وہ کنسینسز بننے میں رکاوٹیں مجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک پروسس کا حصہ ہے کیونکہ لیکن یہ آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ جو پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے خبر پختون خواہ میں اس میں حضب اختلاف کی اور جو جماعتیں ہیں جیسے این پی ہے یا خٹک ان کی پارٹی ہے شیرپاو صاحب کی تو ان کو شامل نہیں کیا گیا یہ مناسب نہیں بلکل مناسب نہیں ہے بلکل مناسب نہیں ہے سب کو شامل کیا جانا چاہیے تاکہ یہ کنٹروورسی ختم ہو جائے ختم ہو جائے اور لوگوں کا اعتماد بنے اور جو سارے پولیٹیکل ایکٹرز ہیں وہ سارے ان کا اتفاق موجود ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بالکل ایسی بات نہیں ہے جو کوئی بھی جو ایک ڈیموکریٹ ہے کانسٹیچویشنلسٹ ہے اور جو بلیو کرتا ہے پارٹی سپیٹوری ڈیسیجن میکنگ پہ اس کے لیے تو یہ ناقابل قبول ہے کہ یہ خامخواہ ڈیلے کرنے کی بات ہے اس لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں واقعہ صوبوں میں اگر ایسے ہی ہونا ہے تو وہ غلط ہو گیا اور بعد میں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید سلمان اکرم راجہ صاحب یہ جو خیبر پختونخواہ میں جس طرح سے پارلیمانی کمیٹی بنائی جا رہی ہے پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کی طرف سے یہ آپ کو مناسب لگتا ہے ایک ایسے وقت میں جبکہ پی ٹی آئی یہ جو آئین کے اندر جو حق دیا گیا ہے کہ قائد حضب اختلاف اور قائد ایوان وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کا تعین کریں گے تو اس پہ بھی اعتراض کرتے رہے ہیں خاص طور پر قومی اسمبلی کے حوالے سے کہ جی اس میں بھی ہمیں حق دیا جائے ایک طرف ان کی یہ پوزیشن ہے دوسری طرف جب پارلیمانی کمیٹی میں معاملہ جا رہا ہے تو اپنے صوبے میں وہ اور کسی حضب اختلاف کی جماعت کو شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ یہ آپ کو مناسب لگتا ہے دیکھیں کچھ چیزیں آئین میں لکھی ہوتی ہیں اس حد تک تو جو حق ہے وہ بالکل واضح ہوتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کو ایک convention کے طور پر یا ایک آپ کہہ لیجئے آئین ان کا جو ایک اخلاقی ڈھانچہ ہے اس کی روح سے ان پر عمل کرنا چاہیے تو بہتر تو یہی ہے کہ جتنی بھی حضب اختلاف کی جماعتیں ہیں ان کو ان کی تعداد کے مطابق ایک proportionate جو ہے نمائنگی اس کمیٹی میں دی جائے مثال کے طور پر جب قومی اسمبلی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ شاید یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے جو نہیں گیا تو اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جب پارلیمانی کمیٹی بنے گی قومی اسمبلی کی تو اس کے جو چار اراکین ہوں گے تو پیپلز پارٹی کے پاس صرف دو ہوں گے ایک ایمکیو ایم سے ہوں گے اور ایک پی ٹی آئی کی طرف سے ہوں گے ٹھیک بات ہے یہ مجھے مناسب لگتی ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ سرکردہ جماعتیں جو حضب اختلاف کا حصہ ہیں ان کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جائے اور حضب اختلاف کی تمام جو نمائنگی ہے وہ ایک ہی جماعت کے سپورٹ کر دی جائے تو اس میں کوئی قبات نہیں اگر حضب اختلاف کی مختلف جماعتوں کو نمائنگی دی جائے ایسا ہی کے پی کے اسمبلی میں بھی ہونا چاہیے مبشر زیدی صاحب آپ اس پر کیا کہتے ہیں سندھ میں تو آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے معاملات تیہ ہو گئے اور مرکز میں بھی تو یہ جو پنجاب اور خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں جو معاملہ ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ریزولو ہو جائے گا لیکن مجھے تھوڑا سا پی ٹی آئی کے جو ہے ان کے طریقہ سیاست سے اس لیے اختلاف ہے کہ میرے خیال میں انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح پینٹ کیا ہے کہ وہ تمام دیگر جماعتوں سے اپنے آپ کو الگ گردانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم وہ طریقہ سیاست پر بلیب نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ کسی بھی کنسنسس یا ایک جو کلیکٹیو وزرم ہے اس میں شامل جان کے یا تو نہیں ہونا چاہتے یا یہ ہے کہ وہ اس چیز کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے تاکہ ان کی ایک انفرادی حیثیت رہے جو کہ پارلیمانی سیاست میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے جب آئین میں قانون میں ایک پروسس دیا گیا ہے تو پی ٹی آئی کو بالکل اس کا پارٹ بننا چاہیے دوسرے اپنے جو وہاں چاہے حریف ہوں یا حلیف جمعاتے ہوں ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لیٹلی پی ٹی آئے اور ظاہر ہے ان کو شاید یہ نظر آ رہا ہے کہ اس زفعہ وہ چوزن ونز ہیں آہ بائی دی اسٹیبلشمنٹ تو شاید وہ اس چیز کو اور سمجھ کے انہوں نے اونچی اڑان ابھی سے اڑنی شروع کر دی ہے جو میرے خیال میں ان کے لیے فائدے مند شاید ثابت نہیں ہوگی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ جو سلسلہ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پیچھلی مرتبہ بھی بہت زیادہ وقت ضائع ہوا ان معاملات پر جبکہ پورا توجہ ہونی چاہیے انتخابات کے نکاد پر تو میرے خیال ایک تو یہ طریقہ کار چینج ہونا چاہیے جیسے کہ سینٹ کے آپ نے دیکھے انتخابات کیا مزاک ہم نے اڑایا اپنا اور سیاسی اشرافیہ نے آہ عوام کے سامنے اپنے آپ کو بے نکاب کیا تو میں سمجھتا ہوں سمپلی جو ہے وہ پارلیمنی کمیٹی بننی چاہیے جیسے راجہ صاحب نے فرمایا کہ پارلیمنی کمیٹی جو تناسب پارٹیوں کا پارلیمنٹ کی اندر ہے سباہ اسمبلی میں ہے اس کی بیس پر کمیٹی تشکیل ہونی چاہیے اور وہ ڈیٹس تیہ کی جائیں کہ جناب یہ نہیں ہے کہ جب اسمبلیاں برخواست ہو گئی ہیں تو پھر اس کے بعد تین دن چلے یہ ہمیں کوئی ایک ماہ پہلے چیزیں ساری کل لینے چاہیے اسمبلیوں کے خاتمے سے پہلے تاکہ یہ چیزیں بہت ساری چیزیں آن بورڈ ہوں اور واقعی ہوں تو میری تجویز تو یہ ہے اندر کے لیے جیسے سینٹ کے الیکشن کے لیے سب نے کہا کہ برہای راست ہونے چاہیے اندر دوسرا یہ ہے کہ سیدھی بات ہے کہ پارلیمنی کمیٹی جو ہے وہ اندر کے لیے تشکیل دی جائے پروپورشنٹ پروپورشنٹ لی جو ہے وہ اس کے ممبر جو ہیں کہ پارلیمنی کمیٹی کے سب صوبوں میں اور مرکز میں وہ تیہ کیا جائیں جماعتوں کی سٹنگٹ کے مطابق جو اسمبلیوں میں موجود ہے اور یہ کیا جائے لیکن یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت نقصان دے ہے کہ آپ پوری قوم کو آن ہولڈ کر دیں موالک کر دیں اور ایک جو غیر یقینی کی کیفیت پیدا کر دیں اس نوٹ گوڈ فر ہیلت آور ایکانومی ایس ویل تو میرا خیال یہ اس کو ابھی تو نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن ایندہ کے لیے میرا خیال جو بھی نئی پارلیمنٹ آئے ان اس طرح کی بہت ساری قباہتیں وہ دور کرنے کی ضرورت ہے صحیح راجہ صاحب اگر مختصر میں آپ سے پوچھ سکوں یہ بتائیے کہ یہ نگران حکومتوں کے قیام کے حوالے سے نگران وزیر اعلیٰ ہوں یا نگران وزیر اعظم ہوں یہ جو طریقہ کار ہے کہ جی آپ پردے کے پیچھے مذاقرات خفیہ کر کے اور آخری وقت میں یہ لے آئیں گے ایک تو اس پہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا نگران حکومتوں کی ضرورت بھی ہے کیا ہم نے یہ صحیح کیا اٹھارویں ترمیم میں یہ اس پہ بھی ضرور رائے دیجئے اور اگر اسی نظام کو رکھنا ہے تو شفافیت کے لیے یہ ضروری نہیں ہوگا کہ یہ نام بہت پہلے لوگوں کے سامنے آئیں تاکہ عوام ان پر بحث کر سکے ان لوگوں کے بارے میں دیکھیں یہ ایک بحث طلب معاملہ ہے جہاں تک تعلق ہے کہ کیا نگران حکومتیں ہونی چاہیے تو بالکل دنیا میں اس میں دو آرہ موجود ہیں بیشتر ممالک میں نگران حکومتیں نہیں ہوتی اور وہاں پہ جو رول ہے الیکشن کمیشن کا وہ الیکشن سے پہلے بہت نمائع ہو جاتا ہے وہ نظر رکھتا ہے حکومتوں پر کہ کہیں وہ کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہی ہیں جس کو پری پول رگن کہا جا سکے تو اصل ضرورت تو یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کا رول جو ہے اس کو مستحکم کیا جائے اس کو اختیار دیا جائے کہ حقیقی معنوں میں وہ شفاف الیکشن کرا سکے اور نگران حکومتوں کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ایک خامخواہ کا ایک تنازع جو تنازع کی جو فضاء ہے وہ پیدا ہو گئی ہے اور ایک شک شبے کا ایک ماحول پیدا ہو گیا ہے یہ شاید ہمارے جمہوری عمل کے لیے بہت اچھا نہیں ہے تو بہتر تو یہی ہوگا کہ الیکشن کمیشن طاقتور ہو حکومتیں چلتی رہیں جیسے بیشتر ممالک میں ہوتا ہے حکومت میں ایک جو ہم یہ درار ڈالتے ہیں وہ بھی کسی طرح معیشت کے لیے اچھی نہیں ہے دو مہینے کے لیے جو ایک نگران حکومت ہے وہ کوئی آہ بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی ہے ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلے آ گئے ہیں کہ وہ صرف ڈے ٹو ڈے دوزمرہ کی جو کاروائی ہے وہی وہ کر سکتے ہیں تو کیا آہ مہیشت بھی اس بات کی متحمل ہے کہ دو مہینوں کے لیے ایک بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو جائے معاملات جو ہیں وہ محلق ہو جائیں پالیسیوں پہ عمل جو ہے وہ محلق ہو جائیں تو یہ بالکل ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ پارلیمان کو میں سمجھتا ہوں توجہ دینی چاہیے اور اس پہ مزید غور کرنا چاہیے چونکہ اب ایک نظام ہمارے پاس موجود ہے جی جی اب اس پہ جو سوال آپ نے اٹھایا کہ کیا نام جو ہیں وہ پہلے دینے چاہیے ان پہ بیعث ہونی چاہیے اس حوالے سے میں پھر کوئی مسوق سے بات نہیں کہہ سکتا ہو سکتا ہے کہ اگر ناصر ملک صاحب کا نام بھی ایک ماہ پہلے مندر ایام پہ آ گیا ہوتا تو آج سو تنازع ہوتے ہیں تشویش کے جو مقام ہیں وہ ان کے خلاف کھڑے کر دیے گئے ہوئے تو ہمارے یہ ہوتا ہے کہ نام دینے سے آپ خام خواہ میں وہ متنازع بن جاتا ہے زیدی صاحب جاتے جاتے مختصرا یہ بتائیے کہ یہ جو لندن والی سرکار کا جو آیا ہے بیان بائیکارٹ کرو اس کا کوئی اثر ہوگا کراچی میں اگر چند سیکنڈ میں بتا سکیں دیکھیں میرا یہ خیال ہے مرسا صاحب کہ یہ اگر وہ الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے اناؤنس کرتے تو شاید زیادہ اس کا امپیکٹ ہوتا دو ماہ قبل انہوں نے جو اناؤنس کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی بہتر فیصلہ نہیں ہے پارٹی ویسے ہی انتشار کا شکار ہے چار دھڑے یہاں بن چکے ہیں ایک دھڑا لندن میں بیٹھا ہوا ہے تو مکم کے اوپر سروائیول کا مسئلہ ہے تو اس میں اگر آپ دو مہینے پہلے کر دیں گے تو آپ موقع دے رہے ہیں اپنے پولیٹیکل ایڈورسریز کو کہ وہ اس طرح سے ایڈجسٹ کر لیں اور بعد میں آپ پچھتائیں گے تو میرے خیال میں یہ اگر کلوزر ٹو الیکشنز یا الیکشنز ایک ہفتے پہلے ہوتا تو بیٹھا ہوتا ہے تو شاید زیادہ نقصان پہنچاتا اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونے کو آیا اجازت دیجئے خدا حافظ